دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسے دیش کی سیر کروانے والے ہیں جو دنیا کا دوسرا سب سے خوشحال دیش ہے اور سب سے مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ ان چنندہ دیشوں میں سے ایک ہے جہاں کوئی جنگل ہی نہیں ہے اس دیش کی ایک اور بات جو سب سے الگ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سونے کے لیے ان کے ممی پاپا گھر کے باہر پرائم پر چھوڑ دیتے ہیں اور خود گھر کے اندر چائے پی رہے ہوتے ہیں دوستو آج میں آپ کو آئس لینڈ کے بارے میں کچھ بے حد کمال کے فیکٹ سے بتانے والا ہوں جن کے بارے میں شاید یہ آپ نے پہلے کبھی سنا ہوں دوستو یوروپ مہادیب کے اس دیش کی آبادی بہت ہی کم ہے صرف تین لاکھ ستر ہزار یہ دیش ایک لاکھ تین ہزار اسکوائر کلومیٹر کے ایریا میں پھیلا ہوا ہے یہاں کے نائنٹی فائف پرسنٹ لوگ اربن ایریا میں رہتے ہیں اور صرف پات پرسنٹ لوگ ہی ایسے ہیں جو رورل ایریا میں رہتے ہیں آئس لینڈ ان گنے چنے دیشوں میں شامل ہے جہاں پر کوئی جنگل ہی نہیں ہے جی ہاں یہاں پر یا تو آپ کو پتھار ملے گا یا پھر پہاڑ لیکن جنگل بلکل بھی نہیں آپ کو بتا دوں گی آئس لینڈ کو یوروپ کا سب سے خوبصورت دیش کہا جاتا ہے اس کے پیچھے ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک تو یہ بہت ساف سترا دیش ہے اور دوسرا یہ کہ آبادی یہاں نہ کے برابر ہے ویسے بھی اس دیش کے لوگوں کو شروع سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ اپنے دیش کے لئے گندگی نہ پھیلا کر کیسے کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں اس لئے اس دیش میں آپ کو کبھی بھی اور کہیں بھی گندگی نام کی چیز نظر ہی نہیں آئے گی فن لینڈ کے بعد آئس لینڈ کو دنیا کا سب سے خوشحال دیش کہا جاتا ہے اور وہ اس لئے بھی کیونکہ یہاں آلموسٹر ہینڈر پرسنٹ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور سب کے پاس اچھی نوکری یا پھر بزنس ہے چونکہ جنسنکیاں یہاں بہت کم ہیں اور سب کے پاس کام کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ اچھا خاصا کام ہیں یہی وجہ ہے کہ اس دیش کو دنیا کے سب سے خوشحال دیشوں میں دوسرے نمبر پر رکھا گیا ہے آئس لینڈ کی راجدانیہ ریک جیوک اور اس شہر میں اکیلے ہی دیش کی سکسٹی پرسنٹ آبادی رہتی ہے حالانکہ یہ کوئی بہت بڑا شہر نہیں ہے لیکن ایک دیش کی ساٹھ پرسنٹ آبادی اگر کسی ایک شہر میں رہے تو یہ بڑی بات ہوتی ہے یہاں سے بزنس کو منیج کرنا آسان ہوتا ہے جو لوگ ورکنگ ہیں کسی کمپنی کے ساتھ سب کے ہیڈ آفیسز بھی اسی شہر میں ہیں اگر اس شہر کو آپ آسمان سے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ مانوں کو رینبو دیکھ رہے ہیں اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ یہاں کے گھروں کی چھتوں کو کلر فل بنایا جاتا ہے الگ الگ رنگوں سے رنگا جاتا ہے اسی لیے اس شہر کو رینبو سٹی بھی کہا جاتا ہے آئس لینڈ کی یہ بات جان کر آپ کو کافی حیرانی ہوگی کہ یہاں پر کسی بھی طرح کا کوئی سینک نہیں ہے جی ہاں یہاں نہ تو آرمی ہے نہ ہی میوی اور نہ ہی ائر فورس اور ان کی یہ بات صحیح بھی ہے جب تین لگ ستر ہزار ہی آبادی ہو اور آپ کے دیش سے باقی دیشوں کو تکلیف ہی نہ ہو تو ایسے میں سینکوں پر پیسے خرچ کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے آپ اس کا اندازہ اس بات سے ہی لگا سکتے ہیں کہ آئس لینڈ کی پولیس کبھی بھی اپنے ساتھ گن لے کر نہیں چلتی جی ہاں اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ یہاں پر کرائم ہے ہی نہیں دوستوں جیسا کہ میں نے آپ کو شروعات میں بتایا تھا کہ یہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے جو کی پرائم پر رہتے ہیں کہنے کا مطلب ہے کہ ایک سال سے کم عمر کے بچوں کو کئی بار ان کے ممی پاپا تھنڈ کے موسم میں بھی گھر کے باہر سونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جی ہاں لیکن ایسا کیوں آپ کو بتا دیں کہ اس کے پیچھے بہت سمپل سا ریزن ہے اور وہ یہ کہ یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کی چھوٹے بچے گھر کے باہر کھلے آسمان کے نیچے زیادہ چین سے اور لمبی ڈیوریشن کے لیے سوتے ہیں بھائی واہ کیا بات ہے پر ہمارے یہاں تو کوئی اپنے بچوں کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنے سے الگ نہ کرے آئس لینڈ دیش کو جوالہ مکھی کا دیش بھی کہا جاتا ہے آپ کو بتا دیں کہ ایک آکڑے کے مطابق اس دیش میں ہر چار سال بعد والکینک ایروپشن یعنی کی جوالہ مکھی پھڑتا ہے دوستوں جہاں ہمارے دیش میں سر نیم میں کاسٹ کا یوز کیا جاتا ہے لیکن آئس لینڈ میں ایسا نہیں ہے یہاں سب اپنے اپنے نام کے ساتھ سر نیم میں یا تو پتا کا نام یا پھر ماں کا نام استعمال کرتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ آئس لینڈ دیش کی جو لینگویج ہے وہ ایک ہزار سال پہلے بھی سیم تو سیم تھی اور آج بھی وہی ہے یعنی کہ اس میں کوئی بدلاؤں نہیں کیا گیا تب ہی تو کہا جاتا ہے کہ ایک ہزار سال پہلے کی بھی کوئی لکھی ہوئی باتیں یہاں آسانی سے پڑھی جا سکتی ہیں دوستوں آئس لینڈ کی یہ بات آپ کو کافی حیران کر سکتی ہے کہ یہاں مائی جون اور جولائی میں صرف تین سے چار گھنٹے ہی رات ہوتی ہے یعنی ان تین مہینوں میں یہاں پہ سورج صرف تین سے چار گھنٹے کے لیے چھپتا ہے اور سب سے زیادہ سیلانی بھی انہی تین مہینوں میں یہاں گھومنے کے لیے آتے ہیں تاکہ وہ پرقرطی کے اس عدبت نظارے کے گواب بن سکیں یہاں کے لوگ بڑے مہنتی ہوتے ہیں اور اس بات کا اندازہ آپ کو اسی سے لگ جائے گا کہ یوروپ میں سب سے زیادہ ویکلی ورکنگ آورز اسی دیش کا ہے یہاں کے لوگ ایک ہفتے میں 45 گھنٹے کام کرتے ہیں تب ہی تو آج یہ چھوٹا سا دیش بہت آگے نکل چکا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ آئس لینڈ میں 1915 سے لے کر 1989 تک بیر پینے پر پوری طرح سے بین لگا ہوا تھا لیکن آپ بین نہیں ہیں اور یہاں کے لوگ ہر سال ایک مارچ کو بیر ڈے کے طور پر سیلیبریٹ کرتے ہیں کیونکہ ایک مارچ کو ہی بیر کے اوپر سے بین ہٹایا گیا تھا دوستوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آئس لینڈ کے لوگ کافی پڑھے لکے ہوتے ہیں اس کا ثبوت آپ کو اسی بات سے لگ جائے گا کہ آئس لینڈ کے ہر سو میں سے دس لوگ بک لکھ کر اسے پبلش ضرور کرواتے ہیں اور یہ بات تو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ کتاب لکھنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے آئس لینڈ کے لوگوں کے بیچ میں کوکا کولا بہت ہی پاپیولر ہے جی ہاں کوک کی کھپت پر کیپٹا کے حساب سے اس دیش میں باقی دیشوں کے مقابلے سب سے زیادہ ہے لیکن سب سے چوکانے والی بات یہ ہے کہ اس دیش میں ایک بھی مکڈونلز کا ریسٹورینٹ آپ کو نہیں ملے گا اس دیش کی ایک اور بات جو آپ کو کافی حیران کر سکتی ہے وہ یہ کہ یہاں کے لوگوں میں فلم دیکھنے کا کریز بہت ہی زیادہ ہے آئس لینڈ کے لوگ دنیا کے باقی کسی بھی دیش کے مقابلے سب سے زیادہ فلمیں دیکھتے ہیں تو دوستو یہ تھا آئس لینڈ کیسا لگا آپ کو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور ایسی انٹریسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں شکریہ